میرے پیارے بھائی میرے بیٹے یہ موت خدا کی قسم اکل سکھائے گی وقت گزر گیا پھر اکل آئی پھر کام نہیں آئے گی بندہ مرتا ہے عالم دنیا سے نکلتا ہے اور عالم قبر میں جاتا ہے یہ عالم ہیں پہلے اکام کیا ہوتا ہے جب عالم دنیا سے نکلتا ہے تو موت آتی ہے اور پھر قبر شروع جاتی ہے خدا کے محبوب کا فرمان ہے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے جس کی قبر ٹھیک ہو گئی باقی منزلیں ٹھیک سے ٹھیک تر بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی اور اگر کسی کی قبر خراب ہو گئی رسول پاک فرماتے ہیں ہر اگلی منزل اس کے لیے مشکل تر ہوتی جائے گی جن کو اللہ نے عقل دے دی وہ قوم تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رات ہوتی لوگ اپنے گھروں میں جا کے سو جاتے عثمان غنی جنت البقی جاتے جو پرانی قبر دیکھتے اس قبر پہ بیٹھ جاتے پڑا حدیث پاک خدا کی قسم اتنا روتے آنسوں سے ڈاڑی تر ہو جاتی لوگوں نے کہا یا میرے المومنین آپ کسی اور بات سے اتنا خوف نہیں کھاتے جب قبر کے اپر آکے بیٹھتے ہیں اتنا روتے ہیں آنسوں سے ڈاڑی تر ہو جاتی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے خود نبی پاک سے سنا میرے محبوب نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے جس کی منزل ٹھیک ہو گئی جس کی قبر ٹھیک ہو گئی باقی منزلیں آسان تر ہوتی جائیں گی اور جس کی قبر مشکل ہو گئی باقی منازل مشکل سے مشکل تر ہوتی جائیں گی عثمان روتا یا اللہ میری قبر کو ٹھیک کر دے میری قبر کو ملی آسان کر دے یہ قبر آسان کیسے ہوتی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی راوی ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے خود اللہ کے رسول سے سنا اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں نبی پاک نے فرمایا اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں جو قبر کو آسان کر دے خدا کی قسم پہنچو ان مجالس میں جو قرآن باطن کو دھو دے رسول پاک کی تعلیم رنگ دے اللہ کا ذکر مل جائے قبر آسان ہو جائے اللہ کا ذکر حاصل ہو جائے اس پہ عمل کر کے سکرات کو سہل کر سکے اللہ کو یاد کر کے اللہ کی اطاعت کر کے اللہ اس کے محبوب کے حکامات پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سوار کے واپس لوٹ جائیں ہمیں اللہ تعالی پانچ دفعہ دن میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ٹھونگے ہمارے نماز پڑھٹی نماز ہو گئی اب اس کو نصیت کی ضورتی نہیں رہی میں نماز پڑھتا ہوں پانچ ہم اور کیا کروانا چاہتے ہو ہم نے کیا کیا ہے ابھی ہمیں کوئی نصیت نہ کرے کوئی کہے نہ کہا جاؤ اللہ کی بات سن لو میں تو پانچ دفعہ نماز پڑھتا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ ہم صحابی ہیں بڑے سے بڑا خدا کا ولی نبی پاک صحابی کی شان نہیں پاسکتا آخری وقت دونوں طرح سے آنسو بہ رہے ہیں بیٹے نے دیکھا قریب آیا آپ کا سر مبارک اٹھا کے زانے پہ رکھا ابو جان رو رہے ہیں آخری وقت ہے بیٹا کہتا ہے اببا جی یہ تو موت برحق ہے رسول پاک لوٹ گئے صدیق اکبر لوٹ گئے عمر فاروق چلے گئے یہ ٹلے گی نہیں یہ آئی ہے تو آ کے رہنی ہے اببا جی ہمت کرے ہمت کرے حضرت سیدنا عمر بن آس فرماتے بیٹا قریب آ آستین پکڑ کے کھینچی فرمایا میرا جسم دیکھ ایک بال ایسا ہے جہاں زخم نہ ہو تیرا ابو تیرا باپ ہر جہاں میں شرکت شرکت کرنے والا کہیں تیر لگا کہیں بھالا لگا کہیں تلوار لگی اگر تیرا باپ بزدل ہوتا تو یہ زخم نہ کھاتا تیرا باپ بزدل نہیں ہے تو کہتا ہے ابو جان ہمت کریں یہ موت تو آئے گی برحق ہے بیٹا پوچھتا ہے اببا جی اگر یہ بات ہے اتنی ہمت ہے تو روتے کیوں ہیں حضرت عمر بن آس نے جو جواب دیا غور سے سن لیں آپ نے فرمایا بیٹا روتا اس لیے ہوں جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا تیرا باپ کر نہیں سکا کچھ کام روتا ہوں آج اللہ کے سامنے جا رہا ہوں میں اللہ کو کیا جواب دوں گا ایک بار جس نے اپنی آنکھوں سے غیر عورت کو شہوت سے دیکھا ہوگا ایک بار نبی پاک فرماتے ہیں چالیس سال تک پہلے جہنم کا عذاب بھگ دے گا اس کے بعد یہ پاک ہوگا جہنم سے نکالا جائے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کسی غیر محرم کو سر ہاتھ سے مجھ کیا ہوگا کسی کی بیٹی کسی کی ماں بابی بابی کہہ کے ہاتھ پکڑ دیا اللہ کے محفو فرماتے رب کی قسم ان جسم کے حصوں کو جہنم کے انگاروں سے داغ دیے جائے گی وہ روے گا چیخے گا رحم کی اپیل کرے گا فرشتے کہیں گے اے زلیل انسان جب تُو غیر کی ماں بہن بیٹی کو مس کر کے لذت پاتا تھا تجھے شرم نہیں آتی تھی تجھے حیاء نہیں آتی تھی آج رب کو تجھ پہ رحم نہیں آئے گا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جتنے اپنی زندگی میں ایک بار غیر محرم کا بوسہ لیا ہوگا پہلے پانسو سال جہنم کی عذاب کو بھگتے گا اس کے بعد نجات ہوگی رسول پاک فرماتے ہیں جس نے شراب کا ایک گوڑ دیا ہوگا نو ہزار سال تک پہلے جہنم کا عذاب بھگتے گا پھر اس سے نجات ہوگی ایک شخص ہے سلیمان حضرت کی امام غزالی رحمت اللہ لے اپنی کتاب میں تحریف فرماتے ہیں اللہ نے دھن دولت دی بہت پیسہ دیا بہترین محل تعمیر کر آیا نوکروں کو کھڑا کر دیا چوکی داروں کو کھڑا کر دیا ایک تخت ایسا بنایا جیسے بادشاہ کا تخت تھا اس تخت پہ آکے بیٹھا ودرہ بھی آگئے سفرہ بھی آگئے پیسہ بہت تھا دولت کو لوگ سلام کرتے ہیں پہنچ گئے کھانے رکھ دیئے گئے لوگ کھانے کھا رہے ہیں اور اس کا حال کیا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گانا سننے کا دل کرتا ہے ایک اشارہ کرتا ہے گانے شروع جاتے ہیں ڈانس پسند ہے اشارہ کرتا ہے پہلی ڈانس کرنے والی بیٹھی ہیں اشارہ پہ ڈانس کرتی ہیں نہیں پتا حلال کیا ہے حرام کیا دولت آنی چاہیے کٹری ہو رہی ہے محل بن گیا دولت کٹری ہو گئی لاکھوں میں کھیلنے لگا حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رات آتی کسی لڑکے پہ دل آ جاتا تو لڑکے پکڑ کے خلوط میں لے جاتا مو کالا کرتا زلالتیں کرتا نبی پاک فرماتے ہیں میں نے مراج میں دیکھا کچھ مرد عورتیں ایسی ہیں وہ رکو میں جس طرح نماز پڑھتے ہیں اس طرح جھکی ہوئی ہیں مرد بھی عورت بھی ان کے پیچھے سے آگ ڈالی جا رہی ہے وہ آگ اندر سے آتوں کو جلاتے وہ مو سے باہر نکلتی ہے اللہ کے محبوب فرماتے وہ تکلیف میرے تصور سے ماورہ تھی میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ مرد عورتیں جو غیر فترتی فیل کرتے تھے میرے بھائی میرے بیٹے یہ گناہ اگر ان میں سے گناہوں سے ہم بچے ہیں تو اللہ کا شکر دا کر حرام نہیں دیکھا حرام نہیں بولا حرام کرتوت نہیں کیے حرام رزق نہیں کمایا یہ تجھ پہ اللہ کا فضل ہو گیا اور کمی بیشی ہو گئی تو میرے بھائی کیا کرنا ہے کب کرنا ہے حالت اس کی یہ تھی گانے کا شوق تو اشارہ کیا گانا شروع ہو گیا ڈانس کا شاہ تو اشارہ کیا ڈانس شروع ہو گیا شام کو جب سونے کا بکتہ تھا کسی لڑکی کو پکڑتا کسی لڑکے کو پکڑتا خلوت میں لے جاتا مو کالا کرتا اس نے بزراء سفراء سب کو دعوت دیکھے بلایا خود تخت پہ بیٹھ گیا جوانی کا عالم لکھتے ہیں ستائیس سال مرتی چہرے پہ حسن دولت کی کمی کوئی نہیں سوچتا ہے اتنی دولت کٹری ہو گئی اب تو زندگی عرام سے گزرے گی فخر کے ساتھ کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے اس کے گھر کا دروازہ اس کے محل کا دروازہ کسی نے پیٹا تھک تھک کی آز آئی اتنا غصہ آیا ہمیں بھی آتا ہے ہمارے دفتر کا دروازہ کوئی زور سے بند کر دے کھانے کو دل کرتا ہے کھا جاؤں اس کو پتہ نہیں ہے میری حیثت کیا ہے ایک گھور کے دیکھ لے یہ سٹوری ختم ہونے والی ہے نبی پاک فرماتے ہیں کسی ایک نے دوسرے کو اگر گھور کے دیکھا دھکا نہیں دیا مارا نہیں ہے صرف گھور کے دیکھا روزِ قیامت اللہ اس کو گھور کے دیکھے گا اور جب اللہ گھور کے دیکھے گا اس کا گوشت اس طرح پگلے گا جس طرح گرمی میں موں پگلتا ہے ہڈیاں اور دو آنکھیں بچیں گی سارا پگل کے گر جائے گا گھور کے دیکھا ناکروں سے کہا یہ کون بے عدب ہے ناکر پھا گئے دروازہ کھولا سام میں ایک بابا جی کھڑے ہوئے ڈاڑی سفید سر پہ پگڑی جسم پہ کمزوری سادے سے کپڑے ناکر کہتے ہیں اور تیری جرت کیسے ہوئی ہمارے آقا کے محل کا دروازہ اس طرح پیڑتا ہے اس نے کہا اس بحث کو چھوڑو آقا سے کہو آقے مجھ سے ملے یہ کہتا آقا سے کہو مجھ سے ملے تیری جیسے نیچ سے ہمارا آقا ملے گا کہا کہہ تو دو پتا تو دو ناکر واپس بھاگے ہر ناکر چاہتا ہے ہر بات میں آقا کو پہلے کہہ دوں آقا خوش ہو جائے اس کو پتہ ہی نہیں ہے حقیقی آقا کو خوش نہ کیا ان آقاوں کو خوش کر کے خدا جی قسم سوائے دھول کے کچھ نہیں یہ آقا آج جو تجھے دو ٹھکیں دے دیتے ہیں تیرے کو پیار کر لیتے ہیں ان کا پیار اس کا وقت ختم ہونے والا ہے اپنے فقیقی آقا کو خوش نہ کیا سوائے پشتاوے کہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا ناکر مانگے آقا آقا ایک بابا جی ہے غریب سا کمزور سا وہ کہہ رہا ہے اپنے آقا کو گھج بے جو اس سے بات کرنی ہے آقا کہتا ہے پھر اسے سبق نہیں سکھایا یہ کس کا گھر ہے اتنا کہنا تھا اس نے پھر جو کواروں پہ مارے مکے دھک دھک کر کے کہتا ہے میں خود ہی اس کو بتاتا ہوں بھاگا دائیں بھی نہ کر بھائیں بھی نہ کر آگے بھی نہ کر ساتھ غلام بھاگے جا رہے ہیں دروازہ کھولا کھولتی بابا جی سے کہتا ہے تجھے پتا ہے یہ کس کا مکان ہے کس کا محل ہے کہاں پتا ہے لیکن کوئی اور بات نہیں کرنا اتنا وقت نہیں ہے میں اسرائیل اسلام ہوں تیری روح کمز کرنے آیا کہتا تھوڑی مولا دے دے میں کوئی حصیت لکھ دوں بابا کہتا ہے وقت نہیں ہے وقت ختم ہو گیا لکھنی تھی تو پہلے لکھتا اب وقت نہیں ہے اپنے سامان کو دیکھا مسہریاں دیکھی خزانے دیکھے سونے کے برطن دیکھے کہتا تم سب پہ اللہ کی لانت ہو مجھے ایسے مشہور کر دیا میں اپنی آخرت کو خراب کر چکا تم پہ اللہ کی لانت ہو نہ ہوتے میں اللہ کو یاد کر لیتا رب کی نمازیں پڑھ لیتا گناہ چھوڑ کے اللہ کی اطاعت کر لیتا تم پہ لانت ہو مجھے اپنے کاموں میں اپنی محبت میں مشہور کر دیا خدا کی قسم پڑھ لے زمانے کا امام لکھتا اللہ نے مال کو بولے گیتا کر دی مال بولا اوہ زلیل انسان میری وجہ سے تو حسین لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے جسم سے ملتا تھا میری وجہ سے میری وجہ سے بڑے بڑے عمرہ حکمہ سے جا کے ملتا تھا میری وجہ سے تیرے پاس میں نہ ہوتا تجھے کون مو لگاتا زلیل تُو نے میری قدر نہیں کی اس مال کو اللہ کی راہ میں خرج کیا ہوتا راتوں کو جو مو کالا کرتا تھا اللہ کی نماز پڑھی ہوتی اللہ کو سیدہ کیا ہوتا اللہ کا ذکر کیا ہوتا خدا کی قسم یہ تیرے کام آتا تُو نے مجھے استعمال تو کیا غلط راہوں میں استعمال کیا اگر اس مال سے حج کرنے جاتا اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھتا قبر انور رسول پاک کی زیادت کرتا یہ مال تیری بخشش کا وسیلہ بنتا اس میں میرا کیا قصور ہے کتاب میں لکھا ہے اتنی بات سنی ایسے دھم کر کے زمین پہ گرا جس طرح کٹا شیطیر گرتا ہے روح نکل گئی پھر غسل کلا کے کپ اٹھاؤ اور جا کے گڑے میں ڈال کے آ جاؤ کل نفس زائقت الموت پیچھے کھڑی ہے اللہ نے مخفی کیوں رکھا چھپایا کیوں اللہ چاہتا تو بتا دیتا تیری عمر پچاس سال ہے اس کے اوپر ایک سانس نہیں آئے گا یہ پچاس سال ہی رونے میں گدر جاتے اللہ نے مخفی رکھ دیا میری نیمتوں سے لزتیں اٹھاؤ میری نیمتوں کو استعمال کرو لیکن مجھے نہ بھولو میرے حکموں کو نہ بھولو میری اطاعت کرو یہ سارا جہاں رب نے تیرے لیے بنایا چاند سورج پیدا کیے تیری زیا کے واسطے کھیتیاں سرسد ہیں تیری خزا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے خدا کی قسم تیرا کھانا عبادت اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تیرا پینہ عبادت اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تیرا پہنہ عبادت اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تیرے مکان بنانا عبادت اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تیری اولاد تیری صدقہ جاریہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تیری دیدی دین کا سہارا اگر سمجھ میں نہ آئی پھر بڑا پشتا ہوا